ہمارے سامنے کا فائدہ انجام دے رہے ہیں اور دانوں دوبار جیسے ادارے کے اندر صدر مدرسین کی حیثیے سے جس بیدار موضی کے ساتھ ایک ایک جزئیے کو نظر لگتے ہوئے آپ کام کر رہے ہیں ابھی امیر الہنج کے انتخاب کے سیسلے میں جتنے اوصاف کا تذکرہ کیا گیا تھا کوئی شخصیت بلا کسی استثناء کے حضرت کے علاوہ عصت ہمارے سامنے نہیں ہیں حضرت کی معذرت کا مطلب یہ ہوگا پھر ہمارے پاس کوئی ان کا متبادل نہیں ہے اس لیے میں اپنی رائے بھی پیش کرتا ہوں اور اگر اجازت ہو تو میں اس نام کا اعلان بھی کر دوں حضرت کی دہاں تک معذوری کی بات ہے میں یہ عرض کرتا ہوں حضرت مانا مرکو رحمان صاحب رحمت اللہ علیہ جس وقت امیر الہن منتخب کیے گئے تھے ان کی عمر ہمارے حضرت سے کم نہیں تھی بلکہ زیادہ تھی یہ گھر کی گواہی ہے بھائی اس کو نظر اندار نہیں کیا جا سکتا اور میں جو بات کہنا چاہتا ہے تو وہ یہ تھی کہ حضرت مولانا مرکو رحمان صاحب نے امیر الہن منتخب ہونے کے بعد مجھ کو گلایا تھا بنادر سے دیوبند اور یہ مشورہ لینے کے لیے یہ ذمہ داری جو میرے اوپر آئی ہے میں اس کو کیسے انجام دوں اس وقت میں نے ان کو یہ رائے دیتی کہ دستورنگیس کی گنجائش ہے کہ آپ اپنا کوئی نائب منتخب فرما دیں اور کام اس کے ذریعے لیں رہنمائی آپ کی ہو الحمدللہ آج خود حضرت کی دوبان سے وہ نام بھی سامنے آ گیا ہے جو انتہائی مناسب ہے اس لیے ذابطے کی کاروائی کے تکمیل کرتے ہوئے مولانا مستی سلمان صاحب کو نائب امیر الہن منتخب کر دیا جائے اور حضرت صدارت کی امارت کے ذمہ داری سمالے انشاءاللہ گاڑی پہلے سے زیادہ رفتار کے ساتھ چلے گی اور جو کچھ اس کے اندر جھول رہ گیا ہے جس کو محسوس کیا فرما رہے ہوں اس کا بھی انشاءاللہ اضالہ ہو جائے گا اسی کے ساتھ میں حضرت مولانا سکردرش صاحب مدنی دامت برکات ملالیہ کے امیر خامیس ہونے کا اعلان کرتا ہوں